اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسری گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پنجاب کی نئی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور نو منتخب عرقین اسمبلی نے آج حلف اٹھایا ہے بازابتہ طور پر اب یہ لوگ اسمبلی کا حصہ بن گئے ہیں آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی خاص بات یہ تھی کہ مسلمی قنون کے قائد اور سابق وزر آدم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ نے بھی آج اپنے بطور میمبر پنجاب اسمبلی اس عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے سپیکر اسمبلی سبتین خان نے نو منتخب عہدے داران سے ممبران سے حلف لیا ہے اور اب مریم نواز کو نامزد بھی کیا گیا ہے بظاہر تو مسلمی قنون کی پنجاب اسمبلی میں سمود سیلنگ لگتی ہے مریم نواز صاحبہ اب وزر ایالہ بن جائیں گی بظاہر جو نمبرز ہیں ان سے تو یہی لگ رہا ہے جو ملک احمد خان صاحب ہیں انہیں مسلمی قنون نے بطور سپیکر جو نامزد کیا ہے پنجاب اسمبلی کے لیے اور اسی طرح اگر ہم سندھ کی بات کریں تو مراد علی شاہ تیسری مرتبہ وزر ایالہ بنے گے سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں نامزد کر دیا ہے ویس قادر شاہ کو اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور اب یہ حکومت سازی کے مراحل بازابتہ طور پر شروع ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پچیس اور چھبیس فروری کو بلائے جانے کا امکان ہے قومی اسمبلی میں بھی نو منتخب جو عرقین ہیں وہ اپنے عودے کا حلف لیں گے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کے حالیہ الیکشن ہیں اس میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں وہ آزاد امیدوار ہیں اور ان میں جو بڑی تعداد ہے اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں اب وہ سنی اتحاد کاؤنسل کے میمبر کے طور پر قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے یہ امبریلا جو آئینی قانونی پارلیمان کے اندر ان کے پاس ہوگا وہ سنی اتحاد کاؤنسل کا ہوگا آنے والے دنوں میں شہباز شریف بھی خواہش مند ہیں خانہ ہیں پرازم ہیں وزارت عظمہ کے لیے بظاہر لگتا ہے وہ بن جائیں گے لیکن یہ وزارت عظمہ کیسی ہوگی یہ اقتدار کیسا ہوگا یہ پھولوں کی مالہ تو نہیں ہے یہ کانٹوں کا ہار ہے اس پر چلنا دشوار کتنا ہے اور چیلنجز کون سے ہیں یہ کچھ اہم معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب آنریبل سینیٹر مسلمی اگنون کے سینئر رانوہ ہیں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو ویری مچ پوریو ٹائم ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے میں پہلے ارشاد صاحب سے جاننا چاہوں گا ارشاد صاحب پہلی انٹری پارلیمنٹ کے اندر مریم نواز صاحبہ کی انڈائریکٹلی آپ کہہ لیں کہ وہ براجمان ہوں گی وزارت عالیٰ پہ چیلنج کیا ہے پنجاب کو اور کیونکہ مریم صاحبہ کا پہلے پارلیمانی سیاست کا وہ تجربہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹرنڈ کوئی نئی ریت سیٹ کریں گی مریم صاحبہ دیکھیں مریم صاحبہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ان کے والد ملک کے تین بار وزیر آزم رہے اور وہ پارٹی کی عملن سربراہ پہلے بنی اور اب وزارت عالیٰ ان کو اس کے بعد مل رہی ہے اور ان کے لیے چیلنجز تو جو ہینسوں ہیں ان کے لیے سپیس بہت زیادہ ہے ان معنیوں میں سپیس ہے کہ ان کے والد جب اقدار میں آئے تھے تو ان پر ایک سایہ تھا جنرل زیاء الحق کا اور ان پر ایک نامزدگی کا دھبا تھا جو مریم نواز صاحبہ پر نہیں ہے کہ وہ منتخب ہو کے وزیر آلہ بن رہی ہیں لیکن انہیں اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں جمہوری اقدار پر یقین رکھتی ہیں جمہوری روایات کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں اور ملک کے سب سے بڑے صوبے کو ترقی اور خوشحالی کا جو پرام وہ رکھتی ہیں اپنے پاس وہ جمہوری اقدار و روایات کی روشنی میں اس پر عمل درامت کریں گی آج کی جو افسوسناک پہلو یہ تھا اس اسمبلی کی حل برداری کا کہ جو سنی اتحاد کانسل کی طرف سے یا آزاد ارکان کی طرف سے جن کی مرکز میں اکثریت ہے ان کے نامزد جو شخص تھے اسلام اکبال صاحب وہ موجود ہی نہیں تھے پولیس ان کی گرفتاری کے لیے باہر کھڑی ہوئی تھی اور وہ سینکلوں کی تعداد میں پولیس کھڑی کی گئی اور ارکان کو بھی یہ شکایت تھی کہ ہمیں داخلے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو مریم صاحبہ کو جب وہ نامزد ہو چکی ہیں ان کو پروٹوکم مل چکا ہے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہاں کوئی مارشاللہ کا دور نہیں ہے ایک جمہوری دور ہے اور میں ایسے ماحول میں آگے نہیں بڑھوں گی کہ میرے مخالفین کو اسمبلی میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہ ہو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن دیکھتے ہیں اب ان کے لیے دو چیلنج ہیں لیکن ڈاک صاحب نے بھی بڑے انکشفات کی ہیں ارشاد صاحب وہ میں اس طرف آتا ہوں ڈاک صاحب کی طرف چلتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شہبار شریف صاحب جو تھے وہ تین دوار وزیراعلا رہے اور ان کا ایک مخصوص سٹائل تھا کام کرنے کا اور ترقیاتی عمل ایک پرسپشن ہے ان کے گورنس کے صاحب سے ایک پرسپشن ہے گورنس کا شہبار شریف تو اب وہ بھی ان کے لیے چیلنج ہے اور یہ جو ایک سال تقریباً ایک سال کی محسن نکوی صاحب کی حکومت ہے اس نے بھی ترقیاتی حوالے سے بہت زیادہ کام کی تو یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہوگا اگر وہ بزدار کے بعد آتی تو ان کے لیے آسانی ہوتی چونکہ وہ محسن نکوی کے بعد آ رہی ہیں تو ان کے لیے صحیح ہوگا لیکن کروانی صاحب یہ فرمائے کہ اکثریت مسلمی نون کو نہیں ملی لیکن حکومت وہ بنا رہی ہے اور پیپلز پارٹی حکومت سازی میں تو ان کی مدد کر رہی ہے لیکن کابینا میں شامل ہونے کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے وہ تیار ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں اقلمندی کا سودا ہے مسلمی نون جو ہے وہ اپنے ایجنڈے اپنے پروگام کے مطابق آسانی سے آگے بڑھ پائے گی یا موجودہ جو حالات ہیں اس کا سامنا کرنا دشوار ہوگا مسلمی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محترم ارشاد احمد عارف صاحب اور محترم فیصل عباسی صاحب دو باتیں آپ نے اپنے انٹروں میں فرمائیے ایک پنجاب میں مریم نواز شریف کے حوالے سے اور اب یہ اپنے مرکز میں تو میں مرکز سے شروع کرتا ہوں اور پھر میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ارز کرنا چاہوں گا دیکھئے یہ ایک ایسا منڈیٹ آیا ہونا تو یہ چاہیے یا ہوتا ہے کہ الیکشن سے ہوتے ہیں کہیں بھی کسی ملک میں وہ کلیریٹی لاتے ہیں لیکن یہ واحد عجیب الیکشن ہوئے ہیں جس میں میں تو اب بار بار کہہ کہ بھی ریپیٹیشن ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کے جو ہار گیا وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے جو جیتا ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے ہارنے والے کو اپنی ہار کا یقین نہیں جیتنے والے کو اپنی جیت کا یقین نہیں صورت یہ ہے کہ پاکستان ایک بند گلی میں آکے پھس گیا تھا پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے انتخابات اور کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کو وفاق میں حکومت میں تیار نہیں تھا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس کو ہوا میں تو محلق نہیں رہنے دینا تھا اور اس میں پھر کچھ کہلیں سینٹی پرویل کی یا وہ جو پاکستان کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں پھر انہوں نے ضرور اس میں انٹرون کر کے اور یہ جو ایک ارینجمنٹ ہوا جس کو کچھ لوگ میریج آف کنوینئنس کہتے ہیں کچھ میریج آف کمپرومیز کہتے ہیں کچھ زبردستی کی شادی کہتے ہیں یہ سرنجام تو پا گئی ہے چلے ایک جو کرائنسیز میں ملک تھا ایک بند گلی میں تھا اس سے تو نکلا اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جو اب ارینجمنٹ ہوا ہے یہ پاکستان کے عوام کے جو ریل ایشیوز ہیں ان پر فوکس کیا جائے مہنگائی گربت بیروزگاری اور سپیشلی جو آپ کا ایک یوت ہے جس سے کہ ہماری جماعت نے بھی میں ایجوکیٹڈ میڈل کلاس جابلیس یوت کی بات کر رہا ہوں جس سے کہ جن معنوں میں ایک کنیکشن ہونا چاہیے تھا کنیکٹڈ رہنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور اس کا نتجہ ایلیکشن میں پھر یوتھ نے اپنا ریولٹ کیا میں تک ہوں گا انہوں نے غصے میں ووٹ بھی دیا دوسرا جو آپ نے فرمایا میں اس پر ضرور مجیادہ منٹ دیجئے جہاں تک اپنے مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کی دیکھیں ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہن پڑی ہے اور آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا ایک تو ان کے والد کے فوٹ سٹیپس ہیں جو چیف منسٹر رہے اور جو ان کی کارکردگی رہی اور بڑا انہوں نے کام کیا شہباز شریف صاحب جن کو شہباز سپیٹ کے نام سے بکارا جاتا تھا تو لیکن چونکہ مریم نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں کہ باہت بیرونی چیلنج تو ہوں گے لیکن یہ اندرونی چیلنج بھی ہیں کہ کیا وہ اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گی کہ ان کے جو والد کی لیگیسی تھی ایز چیف منسٹر پنجاب اور ان کے چچا کی لیگیسی ایز چیف منسٹر پنجاب خصوصاً کیا وہ اس کے میار پر پورا اترتی ہیں وہ ہے نا اشتاد عمد عارض صاحب آپ ایک ما شاء اللہ عدب سے شگف رکھنے والے شخص ہیں شیر و شائری سے بھی تو وہ داغ دیلوی کا ایک شیر مجھے یاد آ گیا کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹو ادلی ٹو کمنٹ کے ان کی کیونکہ پہلی دفعہ موقع ملا ہے ہیٹ سی ہمیں بیسٹ ویش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والد محترم اور عوام کے جنہوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں ان کے میار پر پورا اتریں ڈاکس اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو لوگ لندن جا کے مشورہ دیتے تھے پھر جو پارٹی بیانیاں ہیں اس سے پیچھے ہٹنے کا خمیازہ بھی اٹھایا بنیادی طور پہ کیوں ہوئے ڈسٹنس لوگ ہم نے دیکھا شاید خاکان اب باسر ڈسٹنس ہو گئے اور کافی لوگ ڈسٹنس ہو گئے آپ کو جو آٹھ فروری کو آپ کی جماعت کی انتخابی کارکردگی ہے اس میں کیا یہ نتیجہ نواز شریف صاحب کو ڈسٹنس کرنے کا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے زمینی حقائق سے آنکھیں چرائیں اور پارٹی قیادت کو اصل بات نہیں بتائی دیکھئے وہ جو میرے جی صاحب انٹرویو کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کافی اس میں پورا تو چلایا نہیں اس میں کچھ انہوں نے حصے اس کے چلائے لیکن دیکھئے نواز شریف صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں اور جتنا سال ہا سال میں انہوں نے اسسٹ کیا ہے میاں صاحب اس ایکسٹنشن کے حوالے سے ہمیشہ اس کے وہ حق میں نہیں رہے اور جب جنرل راہیل شریف کی ایکسٹنشن کا مسئلہ بھی آیا تو مجھے میاں صاحب کے یہ الفاظ یاد ہیں ان کے ایک پرنسپل سیکریٹری ہوتے تھے جعوید اسلم صاحب بہت نیک آنریبل آدمی اور بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے تو وہ ریٹائر ہو رہے تھے انہیں دنوں میں آگے پیچھے تو میاں صاحب نے میری موجودگی میں یہ فرمایا کہ دیکھیں اگر ایکسٹنشن میں نے دینی ہوتی میں اس میں بلیو کرتا تو میں جعوید اسلم صاحب کو ایکسٹنشن دیتا چونکہ میں ان سے بڑا خوش تھا اور میں ان کی ورکنگ سے بڑا مطمئن تھا لیکن چونکہ میں ایکسٹنشن کے خلاف ہوں میں حق میں نہیں ہوں اس لئے میں نے انہیں بھی نہیں دی تو میں کیسے جنرل راہیل کو دے سکتا ہوں نمبر وان لیکن جب سپریم کورٹ کے کہنے پر کہا گیا قانون سازی کرو تو اس وقت بھی میاں صاحب مجھے معلوم ہے کہ اس ایکسٹنشن کی جنرل باجبہ صاحب کی ایکسٹنشن کی فیور میں نہیں تھے لیکن وہ لوگ جو پھر میاں صاحب کو انہوں نے میاں صاحب کو کنونس کیا بے بس کیا جو بھی آپ اس کو لفظ کو دے دیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے حالات ہیں نہیں درکسر کتا کرو خاجہ آصف صاحب نے آن ریکارڈ ٹی وی انٹریو میں کہا کہ نہیں ہم نہیں تھے میاں صاحب نے میرے تھو پارلیمانی پارٹی کو حکم دیا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے چپ کر کے ووٹ دے دینا ہے تو میاں صاحب کا حکم وہ کہتے ہیں ہم نے سنایا ہمارا کوئی فیصلہ یا مشورہ نہیں تھا میں ارز کرتا ہوں نجی مدر یہا رہا تھا جو انہوں نے خاجہ آصف صاحب نے جس پارلیمانی پارٹی کی بات کی ایمیٹنگ کی میں اس میں موجود تھا وہ لنڈن سے واپسی پر ہوئی تھی میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو چیز کہ اس سے پہلے کی کہ اس وقت میاں صاحب کو جب یہ لوگ لنڈن گیا تھا ہے وفن ملنے اس وقت میاں صاحب کو یہ کنونس کرنے گئے تھے میاں صاحب اس حق میں نہیں تھے جہاں تک میری معلومات ہیں اور یہاں تک یہاں تک کنوے کیا گیا کہ جی یہ فیصلہ جانس ہے دل پر پتھر رکھ کر کیا جا رہا ہے اور پھر اب ایک میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں اگر یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہوتا اگر ان کو یہ کنونس نہ کرتے یا مجبور نہ کرتے تو ایک شخص تو تھا ہمارے میں سے سینیٹر جس نے نہیں ووٹ دیا تھے ایکسٹینشن کی حق میں ایسے بھی لوگ سے موجود تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب کو ظاہر ہے ان لوگوں نے کنونس کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا تو اسے نتیجے میں پھر اب یہ دیکھئے نا اگر وہ ووٹ کوئیزدو کا بیانیاں پھر اس سے متاثر ہوا اگر وہ ووٹ کوئیزدو کا بیانیاں نہ دی جاتی ووٹ کوئیزدو کا بیانیاں آج آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آج نواز شریف سمپل میجورٹی ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ پاکستان کا وزیراعظم ہوتا ڈاک صاحب یہ ساڑھے تین سال پہلے کا واقعہ ہے میاں صاحب جب پاکستان واپس آئے ہیں اس واقعے کے زخم وہ سہے چکے تھے اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا وہ نہیں مانے شباہ شیر صاحب ان کو قائل کرتے رہے پچھلے سال نومبر میں تو جب میان صاحب واپس آتے ہیں آنے سے پہلے بھی آنے سے پہلے بعد بھی وہ ووٹ کو عزت دو اور وہ سارے چیزیں بلکل بھلا کے کوئی بات ہی نہیں کرتے تو اس میں تو پھر شباہ شیف کا جب وہ پاکستان خود موجود تھے اس میں شباہ شیف کا کیا قصور ہے خاج عاصف کا یا آیا سادے کا وہ تو میان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا میں کسی کا قصور نہیں کہہ رہا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا وہ تو پھر اس دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا نا جس دن آپ نے ایکسٹینشن دے دی اس کا نقصان ہوا میں تو یہ ارز کر رہا ہوں چاہے وہ کسی نے بھی ان کو کنونس کیا مجبور کیا جن لوگوں نے بھی کیا آفٹر آل پارٹی کے اندر سے لوگوں نے کیا نا نواز شریف صاحب تو بڑے کلیر تھے اور اس ووٹ کو جو عزت دو کے بیانیاں جس دن ہم نے ترک کیا اس کو اس کے پھر ہمیں بھگتنا پڑا نا جی اور اس الیکشن میں بھی ہم نے بھگتا ہے دوکس اب بات یہ ہے آپ نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کو پاکستان کے میڈل کلاس عوام نے روایتی سیاست کو دفن کر دیا ہے ڈیڑھ دو مہینے پہلے ہمارے ٹی وی پروگرام میں آکے دانیال عزیز نے یہی باتیں کی اور پھر اس کے بعد دانیال عزیز کو پارٹی سے نکال باہر پھینکا گیا اور الیکشن والے دن بھی انہیں گرفتار کیا گیا اصل وجہ آپ کی پارٹی کے پرفارم نہ کرنے کا جو پارٹی کا انٹرنل سٹرکچر ہے وہ کیا ہے کیا زمینی حقائق بتانے والوں کو سائٹ لائن کر دیا گیا یا خوش فہمیاں یا خوش آمدی طبقہ وہ بہت قریب رہا اور اس کا پلڑا ہی بھاری رہا اور انتخابی پلڑا گر گیا دیکھئے اس میں ایک تو پہلی جو ایک فیکٹر ہے جو میں سمجھنا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ووٹ کو عزیز دو کا نعرہ تھا آپ اس دور کو دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف صاحب کا گراف کہاں تھا اسمانوں کو چھو رہا تھا اور عمران خان زمین بوس ہوا ہوا تھا لیکن اس کے بعد ایک تو ایکسٹینشن کے بعد ووٹ کو عزیز دو کا نعرہ جب حادثے پسلا ایک اس کا نقصان ہوا اور پھر جب پی ڈی ایم کی گمڑ بن گئی چلے بن گئی وہ آئینی طور پر بنی اس کے بعد میاں صاحب تو چاہ رہے تھے فوری الیکشن میں جانا وہ بھی نہ ہوا ٹھیک ہے فوری الیکشن میں بھی نہ گئے چلے اگر عمران خان نے اور میاں صاحب نے تو فرمایا خود کہ وہ تقریر تیار کر لی تھی شہباز شریف صاحب نے سٹیپ ڈاؤن کرنے کی چلیے عمران خان لانگ مارچ لے کے آ جاتا دھمکی دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اب اس دھمکی میں نہیں آنا لیکن پھر اس کے بعد جب ان کا لانگ مارچ ناکام ہوا عمران خان کا تو اس کے بعد بھی الیکشن کرائے جا سکتے تھے یہ دونوں عوامل جان سے تھے جو کہ ووٹ کو دو کرنارے کا حادثہ چلے جانا اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی گممنٹ میں آ کے ہم نے جو الیکشن کا موقع کھو دیا یہ دونوں میں سمجھتا ہوں عوامل جان سے تھے اس نے مسلم لیگ نون کی سیاست کو متاثر کیا اور اس کا ریزلٹ پھر اور پھر میاں صاحب کی چار سال غیر حاضری ٹھیک ہے نمبر ایک دیکھیں مسلم نہیں گھتی داکھ صاحب میاں صاحب کی شورت یہ ہے آپ تو ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں لیکن عام شورت یہ ہے کہ وہ جب کسی بات پہ تول جائیں وہ کسی کی نہیں مانتے لیکن میاں صاحب جیسا شخص دبنگ آدمی جو کہتا ہے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس کو وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا بیانیاں بھی تر کر دیں وہ سہولتکاری قبول کر لیں اور ایسا ماحول جو ہمیں ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ماحول مسلمی کے لیے بنایا جا رہا ہے وزیراعظم نواز شیف اور ہم آ رہے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے سارا تباہ کر دے گا پارٹی کو اور میاں صاحب جیسا جو ایک مدبر سیاستدان جن کو کہا جاتا ہے وہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں ٹراب میں آ رہا ہوں اور وہ کون لوگ تھے جو ٹراب کر رہے تھے دیکھئے میں ان ناموں میں تو ارشاد صاحب نہیں پڑھوں گا سچی بات ہے لیکن ظاہر ہے وہ پارٹی کے لوگ ہیں وہ پارٹی کے لوگ تھے پارٹی کے لوگ ہیں اور انہوں نے میاں صاحب کو میں نے تو پہلے عرض کیا کہ جب دیکھے نا نواز شریف کو وہ ایک شخص ہے یہ اس کے ساتھ دو تین اور لوگ ہوں گے میکسیمم جو کہ ایک سیٹن ویوز رکھتے ہیں لیکن جب میجورٹی آپ کو آکے کہہ دے پارٹی کی جو ہیارکی ہے کہ نہیں جی یہ مناسب نہیں ہے اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے جب دیکھئے جب آپ کے مطمئے نظر پاور پولٹکس ہو کہ ہم نے ہر صورت اقتدار لینا ہے تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا ہے جو ہوا اور اس کا نقصان میں سمجھتا ہوں کہ دیکھے نا میرا تو دل دکھتا ہے میں تو ایک پیدائشی مسلم ریگی ہوں میرے تو جسم میں خون میں مسلم ریگ دورتی ہے مجھے افسوس ہوا کہ وہ نواز شریف جو کبھی کلیر کٹ میجورٹی ٹو تھرڈ میجورٹی والا نواز شریف لے کے آتا تھا آپ کے سامنے نائنٹیز میں دیکھ لیں نائنٹی سیون میں دیکھ لیں ٹو تھاؤزن ایٹین میں آرٹی ایس بٹھانے کے باوجود بھی ہماری سیٹے آپ دیکھیں کتنی زیادہ نکنی کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایک سیمپل میجورٹی کے خواہات ہے اور ہمیں وہ بھی نہ ملی اس پر میں کہتا ہوں کہ نبنیہ صاحب کو بھی برینسٹرومنگ کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہم اتنا اوپر سے نیچے کیوں آئے اس کی کیا وجہ آتے ہیں صحیح ہے داکھ سب اب سوال یہ ہے دیکھیں یہ بہت سے عوامل ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کی سیاست طرز سیاست بھی تھوڑا آؤٹڈیٹیڈ افی زمانہ جس طرح چل رہی ہے چیزیں لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ حکومت میں آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے یہ مالہ گلے میں ڈال لی ہے آپ اس کو پھولوں کا ہار تو نہیں کہہ سکتے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی مالہ ہے چھے مہینے بعد پیپلز پارٹی اگر کہہ دیتی ہے جی ہم حکومت سے نکل رہے ہیں تو پھر آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوگی دیکھئے یہ یہی وجہ تھی کہ میاں صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ کوئی بھی پارٹیوں عوام اس کو اتنا ووٹ ضرور دیں کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو بے ساکھیوں کی محتاج نہ ہو اس کو بلیک میل نہ کیا جا سکے وہ کوئی در نہ کھینچے کوئی در نہ کھینچے اس لیے میاں صاحب نے ہمیشہ مخلوط حکومت کی انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہے اور جو دیکھئے نا جو نعرہ بھی تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان کو نواز دو پارٹی بھی یہی چاہتی تھی میاں صاحب کے سپیشلی بوٹر سپورٹر یہ چاہتے تھے نواز شریف کو چونتی تفاقہ دیرادم دیکھنا لیکن جب آپ کو سمپل مجورٹی تک نہ ملی تو اس کے بعد میاں صاحب کے مزاج کو میں سمجھتا ہوں کہ مخلوط حکومتوں کے وہ قائل نہیں ہیں اس لیے انہوں نے ان کو آگے کر دیا شہباز صاحب کو اب یہ جو حکومت ہے جس کو آپ نے ہار بگولا کی کانٹے گا میں کہتا ہوں یہ کانٹوں کا بستر ہے اور یہ ایک ایسی حکومت ہوگی کہ ایک ہر وقت ایک خوف کی تلوار ان کے سر پر لٹکتی رہے گی کہ ذرا دو چار لوگ ادھر ہو گئے یا کوئی جماعت بھی میں نام نہیں لیتا جو بھی اب اس میں اور بھی تحادی جماعتیں ہوں گی امکی ام ہے اور بھی لوگ ساتھ آئیں گے تو اللہ کرے کہ یہ ڈیلیور کر سکیں لیکن ماضی میں جو کوالیشن گورنمنٹس میں نے دیکھا ہے ان کا تجربہ وہ یہی رائے کہ وہ ڈیلیور کر نہیں پاتی ہیں چونکہ اس میں آپ ڈی فوکس ہو جاتے ہیں عوام کے جو ریل ایشوز ہوتے ہیں وہ پسے پوچھ چلے جاتے ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ اب سینٹی پرویل کرے اور ان لوگوں کو احساس ہو پبلک پلس کا کیونکہ ایک میری بات یاد رکھیے یہ جو سپلٹ منڈیٹ آیا ہے اگر اس گورنمنٹ نے چاہے وہ مرکز کی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں اور کہیں کی بھی ہیں اگر آپ نے اب پبلک کے جو ریل ایشوز ہیں سپیشلی یوت جو ایجوکیٹڈ میڈل کلاس جابلیس یوت ہیں اگر آپ نے ان کو کوئی پرگرام نہ دیا ان کو آن بورڈ نہ لیا تو جب پہ کوئی اگلا الیکشن آئے گا میری ایک بات یاد رکھیے آپ دونوں میں لیے بڑے محترم ہیں اس سے بھی زیادہ منقسم منڈیٹ آئے گا نہیں یہ منقسم منڈیٹ عوام نے دیا ہے یا یہ الیکشن کمیشن کے میربانی ہے کیونکہ لگتا دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ عوام نے تو ایک کلیر منڈیٹ دیا جو بعد میں نو فروری آٹھ فروری کا منڈیٹ کچھ اور ہے نو فروری کا منڈیٹ کچھ اور ہے اس میں محترم شاہد عمد عارف صاحب یہ آپ کی بات جو ہے میں اس لیے بھی وزن پڑھتا ہے کہ دیکھئے سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی کے پی میں بھی لوگ شڑکوں پر رہے ہیں اور لوگوں کو اعتراضات ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا جو ہارا ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے جو جیتا ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھا ہے اس میں جو دو لوگوں کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیر سامنے آنا چاہیے ایک تو دیکھئے الیکشن کرانا فیر اینڈ فری الیکشن کرانا جو انسا تھا وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی اور اس کو فیسلیٹیٹ کرنا ایڈمنیسٹریٹیو وہ نگران حکومت کا کام تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن بھی جو ہے اس سے بھی ایک غیر ضلوری میں سمجھتا ہوں ڈیلے انہوں نے کیا پہلے کچھ ریزلٹ آتے رہے پھر بند ہوگے ریزلٹ آنا پھر دوبارہ ابھی تک ریزلٹ آ رہے ہیں اور دوسرا کہ یہ جو نگران حکومت ہے وہ پنجابی کہنے دینے نا یہ بڑے میسنے نے یعنی کہ یہ خموش بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کو کوئی جیسے لینا دینا نہیں ہے بھئی یہ دونوں سپیشلی الیکشن کمیشن کی تو پرائیمیریلی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر ریگولیٹی ہوئی ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا اور ہے کہ اس کے بارے میں چیزوں کو کلیر کرے چونکہ دیکھیں منقسم منڈیٹ کی جو میں نے بات کیا وہ اس لیے میں نے بات کی کہ جو توقعات تھیں لوگوں کی وہ کسی بھی پارٹی کی کو اس توقعات سے منڈیٹ نہیں ملا چاہے وہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ بیکڈ لوگ ہوں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے پیپلز پارٹی اب جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب ان کو بہت زیادہ شریف تحفظات ہے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اونس جو ہے یہ سارا بوجھ جو ہے یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن اور نگران حکومت پر آتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ فرمائے کہ اب مسلم لیگ نون کو کون سا ایک پوائنٹ ہے جس کو آگے لے کر چلے تو اپنی وہ ساکھ بھال کر سکتی ہے اور پرفارم کر سکتی ہے آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو نوجوانوں کو کس طرح اٹیکٹ کرے وہ کیونکہ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے حوالے سے بیانیہ جو مخالف بیانیہ ہے وہ کامیاب ہے نوجوان ادھر اٹیکٹ ہوا ہے آپ نے الیکشن ڈے پر بھی دیکھا تھا دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا تو یہ کیا کریں جس کی وجہ سے نوجوان اس طرف آ سکتا ہے لیڈرشپ تو ساری کی ساری ماشاءاللہ سکسٹی پلس ہے اب یہ یہ بڑا ایک چیلنج ہے ارشاد صاحب اترم اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ بریٹش پرائیم نیسٹر تھا اس کا نام مجھے بھول رہا ہے اس کو ہٹا کر چرچل کو ایک انٹیرم گورنمنٹ بنائی گئی انہوں نے کہا کہ ہیز دا مین یہ مقابلہ کرے گا بات یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے لیڈرشپ جس میں ویژن بھی ہونی چاہیے لیڈر کو بہادر بھی ہونا چاہیے لیڈر کا کوئی پروگرام بھی ہونا چاہیے جیسے قائدی آزم تھا جنہ صاحب کا بہادر بھی تھا آنس بھی تھا دلیر بھی تھا اس کا ویژن بھی تھا پاکستان اب اب ظاہر ہے نہ تو کوئی قائدی آزم آئے گا دوبارہ نہ کوئی ونسٹن چرچل آئے گا جو اویلیبل لیڈرشپ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان میں نواز شریف صاحب کا دم غنیمت ہے کہ وہ ایک سیزن اور ایک مدفر دکسٹ بات یہ ہے کہ دیکھئے کچھ فطری تقاضے بھی ہیں نواز شریف صاحب خدا ان کو لمبی زندگی اطا کرے صحت اطا کرے ہی 74 ناؤ اور پانچ سال کے بعد وہ 79 کے ہو جائیں گے اب جو لیڈ کرنا ہے وہ جنریشنل ٹرانزشن تو پارٹی میں ہونی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ میں یہ سارے جو اجزاء ہیں خصوصیات ہیں وہ موجود ہیں اور پانچ سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک کرسمیٹک لیڈر کے طور پر پارٹی کو لیڈ کر رہی ہوں گی دیکھئے میں نے تو پہلے ارز کر دیا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جب تک ان کو رہنمائی میسر ہوگی اور انشاءاللہ رہے گی اگر میاں صاحب ایکٹیولی نہیں بھی پولٹیکس کرنے کے موڈ میں ہیں تو کم از کم ان کی رہنمائی میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ آگے بڑھیں گی تجربہ بھی حاصل کریں گی لیکن پانچ سال بعد کیا ہوگا یہ میں کچھ ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ایک چیز میں ضرور ہے جو ہمیں اپنا اعتصاب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اب پبلک جو پلس ہوتی ہے جس کو پبلک کنیکشن بولتے ہیں اور جو آپ کا یوتھ سپیشلی میں کہتا ہوں آپ کو اب مریم نواز شریف صاحبہ کو اب ان سے کنیکٹ ہونا پڑے گا اور اپنے اردگر جو ایک خال ہے اگر انہوں ان کے اس میں سے باہر نکلیں وہ ان کو جائیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جائیں یہ خال کونس ہے یہ بڑی امپورٹن بات آپ نے کیا دیکھئے ایک تو آپ کی دیکھئے نا یہ خال کونس ہے نواز شریف صاحب تو جو میرا تجربہ ہے یقین کیجئے بونے نے کوئی سٹپ اٹھانا ہوتا تھا وہ براڈ کنسلٹیشن کرتے تھے بہت ان کی وسیع تر مشاونت ہوتی تھی اور کئی دفعہ میں تنگ آ جاتا تھا جی کہ بس کر دیں انہیں وہ دیوار تک سے مشورہ کرتے تھے میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ گو آؤٹ آف باکس اس کا بھی سلوشن لینا پڑے گا اور جو ماشاءاللہ بڑے ان کے سمجھدار اور بڑے بڑے زیرک مشہیر ہیں جو ان کے ہیں ماشاءاللہ تو میں کہتا ہوں ذرا ان کے علاوہ بھی جو ڈاکس سب بون لائن کمنٹ کر دیں ڈاکس سب بون لائن کمنٹ کر دیں سوشل میڈیا پہ چلا آپ کی پارٹی کے لوگوں نہیں چلایا کہ ہم نواز شریف سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن نواز شریف کو مائنس کر دیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف مائنس ہو چکے ہیں سیاست سے نہیں میں یہ نہیں سمجھتا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا اللہ سینٹنس کہ نواز شریف کو اگر کوئی مائنس کر سکتا اوپر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ صرف نواز شریف ہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنی جو بھربور سیاسی اننگ انہوں نے کھیلی اس کو انہوں نے پری میچورلی اپنی سیاسی اننگ کو ڈیکلیئر کیا ہے جس سے ان کا ووٹر سپورٹر وہ مایوس ہے جی ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر بگدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بیپلز پارٹی کے سینئر آنوار سینئر پارلیمنٹیرین نوید کمر صاحب نے نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے یہ بتائیے گا بانی پی ٹی آئی نے آج کہا ہے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا اور خط پہنچ گیا ہوگا گو کہ علی زفر نے ابھی تک تو اس کی تردید کی ہے خط وہ اگر لکھتے ہیں تو اس کا جو حکومت آپ بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان کو جو معاشی چیلنجز ہیں کیا آئی ایم ایف اس کو کنسیڈر کرے گا اس کا کوئی اثر ہوگا اس پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بطور آپوزیشن آپ نے بھی فیٹ اف کیے لیے قانون سازی میں حمایت نہیں کی تھی اس لیے اب ہم یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا خط لکھنا جو ہے انتہائی غیر ذمہ داری کا کام ہے کہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے سے اگر خان صاحب یا پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ ان کی کرسی ان کو مل جائے گی تو یہ بہت ہی ان کی بھول ہے یہ تو اسی جو نیریٹیو ان کے خلاف بنا ہے کہ یہ ملک کے دشمن ہیں ملک کو ڈسٹروائی کرنا چاہتے ہیں یہ تو اس کو رین فورس کر رہا ہے اگر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جی مشروط کر دیں آئی ایم ایف پروگرام کو ان کی جو ایلیکشن کے ایشیوز ہیں اس سے آئی ایم ایف کرے گا بھی ایسا نہیں یو ایس نے جو کہ سب سے زیادہ ووٹ رکھتا ہے آئی ایم ایف میں اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ گورنٹ فارمیشن جو ہے وہ پاکستان کا انٹرنال افیر ہے تو آئی ٹنٹ ٹنک اس کا کوئی اثر ہوگا لیکن خان صاحب کی ریپوٹیشن پہ ضرور اس کا نگلیب اثر آتا ہے یہ ایشیو ہے ایک سیکنڈ پارٹ جو آپ کہتا کہ دیکھیں یہ نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اپوزیشن میں کیونکہ آپ ہیں تو آپ کہتا ہیں کہ جی ملک کو جو ہے وہ ایکنومک مدد ان دس کیس وہ صرف کرزے کی ہی بات ہے نہ کی جائے ایون کیئر ٹیکرز کے زمانے میں جب یہ کنسلٹیشن آئے میٹ نے کی چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی یا پی بلس پارٹی کے ساتھ تھی سب نے اس کو انڈورس کیا تو یہ یہ تو ایک بہت ہی جیسے میں نے کہا غیر ذمہ درانہ بات ہے کہ اگر وہ اس ٹیج میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے الیکشن کے ایشوز سے اس کو مشروط کیا جائے اچھا نویت کمی صاحب کیونکہ معیشت آپ کا سبجیکٹ ہے تو اس وقت جو پاکستان کی ایکانومی کی صورتحال ہے جس قسم کے الیکشن کے نتائج ہے اور جس طرح کی ایک مخلوط حکومت بننے جاری ہے جو بظاہر کمزور نظر آتی ہے تو آئی ایم ایف کا اب طرز عمل پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا پچھلی دفعہ تو جناب شبار شیف صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائیں تو اب بھی آئی ایم ایف کا سخت شرائط ہوں گی یا اب تھوڑی سی نرمی ہوگی دیکھیں آئی ایم ایف کسی بھی بینک کی طرح ہے اور اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو ہمیں معیشت وہ چاہیے جس میں کپیسٹی ہو ہمارے اس قرضے کو واپس کرنی کی اور ان کی انورسمنٹ کا مطلب ہے کہ پاکستان کے کپیسٹی ہو باقی لوگوں کی بھی جو ہے وہ پیمنٹس کرنے کی تو اس لحاظ سے تو ان کے شرائط جتنی ہماری کمزور معیشت ہوگی اتنے ہی شرائط زیادہ گڑوے اور سخت ہوں گے اب ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی جو آپ نے بات کی الیکشنز کی کہ ایک مضبوط حکومت بن کے آئے گی اور اس کے وجہ سے ایک ملک میں ایک سینس آف سٹیبلیٹی ہوگا جس کے وجہ سے انویسمنٹس بھی بڑھیں گی لوگ پیسے ڈالیں گی انپورچنیٹی وہ نہیں ہوا الیکشنز کے ریزرٹ سے وہ آئے وہ بڑا سپریکشڈ قسم کا منڈیٹ ملا ہے تو اس کی وجہ سے مضبوط ہونے کے وجہ اور زیادہ ایک ہمزور حکومت ضرور ہوگی ان دو فیلڈ حالانکہ پیپلز پارٹی نے بہت پلیڈک آئے کہ کیوں کہ ہم اس کا حصہ تو نہیں ہوں گے لیکن ہر مشکل فیصلہ جو ہے کیونکہ ملک کے لیے اگر ضروری ہے تو ہم اس میں اس کا ساتھ دیں گے آہ انکلوڈنگ دائم ہے پروگرم تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں پھرال گورنمنٹ تو بن جائے اس کے ایک ایکنومک ٹیم بھی آ جائے اس کے بعد لوگ اس پہ جج کریں گے کہ کس دریکشن میں چیز جائے گی آہ عساق ڈار صاحب اگر وزیر خزانہ ہوتے ہیں آہ اور اس کے بعد وہ آگے چلتے ہیں ان کی اور آپ کی پالیسی میں ایک بنیادی فرق پریوٹیزیشن کے حوالے سے بھی ہے مارکیٹ اکانومی کے حوالے سے بھی ہے آپ کی تو ہمیشہ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ اپنے وسائل سے آگے بڑھا جائے تو اگر وہ اسی طرح کی آہ پالیسیز بناتے ہیں جو ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے تو آپ اس میں بھی تعامن کریں گے یا بس تعامن حکومت سازی کے حد تک ہوگا دیکھیں وہ تو پالیسی ڈیٹو ڈی بیسس پہ آتی ہے دو ہم نے کمنٹ کیا ہے کہ بجٹ میں بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے بجٹ کے وجہ سے حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن باقی تو دیکھیں گے کونسی پالیسیز آئے گی پریوٹیزیشن کے بھی تو ایسے بالکل کوئی ہارڈن فاس اتنا نہیں ہے کہ بیسی کسی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے زمانوں میں پریوٹیزیشن شاید مانٹی ٹرمز میں سب سے زیادہ ہوئی ہے تو یہ نہیں ہم کہتے ہیں نہیں لیکن صحیح طریقے سے کریں جس میں لوگوں کا نقصان نہ ہو کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ جو موجودہ ان کا طریقہ ہے اس سے وہ چل نہیں سکتے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی راستہ دوننا ہوتا ہے بٹ ایک تو بغیر کنسلٹیشن کے بولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پریوٹیزیشن کر جائیں گے تو یہ بھی ان کی بول ہے تو وہ کریں تو سب کو آن بورڈ لیں پٹیکلرلی جو جو لیبر یونینز ہیں اس کے باقی لوگ ہیں جو مارکٹس اس سے افیکٹ ہوتی ہیں اور اس کی ایسے ریجیم اجلک میں نہ کریں اگر اجلک میں کریں گے تو جو ایسے ریپیٹنگ پالسی ہو جائے اچھا یہ بتائیے نوید کمر صاحب کے پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں منی سرکولیشن کی بات کی اور یہ جو سترہ وزارتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی یا سوبوں کے سپرد منوان کرنے کی بات کی اب منی سرکولیشن تو تب ہوگی جب منی ہوگی حکومت کا اتحادی ہونے کے ناتے یعنی حکومت بنوانے میں آپ کا اتحاد ہے منی جنریشن کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہے جو سترہ وزارتوں کے آپ بات کریں دیکھیں اس وقت ہمارا جو بجٹ ڈیپیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم صرف بوروئن سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ ایک سیلپ ڈیپیٹنگ چیز ہے کہ ایک حبتہ کہ آپ کرزہ لے کے اپنا گھر چلا سکتے ہیں اس کے بعد دینے والا بھی آپ کو کرزہ دینا بند کر دے گا اور آپ خود اتنے مقروض ہو جاتے ہیں جو کہ پاکستان اس وقت ہے تو اس کو دونوں اینٹ سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے ایکسپینڈیچر سائٹ پہ بھی اور ریونیو سائٹ پہ بھی ایکسپینڈیچر سائٹ پہ جو سترہ بزارتیں کیا آپ بات کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری بزارتیں جو کہ ڈیولوشن کے بات ایٹھنٹ امینمنٹ کے بات وہ صوبوں کو چلی گئی اب اتنی بڑی بڑی بیراکرسی رکھنے کا کیا مقصد ہے ایدھر پیڑل گورنمنٹ میں وہ والی ملیسیا کا نیچے چلی گئی ہے یا اگر ایڈوکیشن نیچے چلی گئی ہے اگر کلچر لیکن ہم نے یہاں ایک چھوٹا سا اس کو پاؤ رکھنا ہے بلکہ اٹھا رکھنے کی صرف اجازت آئین دیتا ہے اس پہ ہم نے پوری پوری امارت کھڑی کر دی ہیں تو کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے صبح سے پیسہ واپس لے ختم کر دو بجائے اس بات پر لڑائی کرنے کے آپ یہ ختم کریں جو چیز آپ کی ہے نہیں وہ آپ یہاں پر کیوں رکھتے ہیں اسی سے آپ کم ہو گا اور بوروئنگ کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو اتنی نہیں پڑے گی دوسرا ریو بھی ہے اس کا ہم لگوں سے ٹیکس لینے کی سرپ جو گھاند بیٹے ٹیکس مل جائے پیٹرول پہ لگا دیا گیس پہ لگا دیا بجلی پہ لگا ایکس پورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اتنا مہنگا ہمارا اینرڈی کی پرائس ہے اور اس پہ ہم ٹیکس لیتے بابا جو سیکٹر جو ٹیکس نہیں دیتے ایرانی کر لینا اب ہمارے بلیک اکانومی اتنی بھڑ گئی ہے اور روزانہ کی بیسس پہ سکرتی جالی کیونکہ اس ملک میں انکم ٹیکس دینے کا کوئی وہ ہے نہیں پلس باقی ٹیکس ہیں جو سیلز ٹیکس ہے اس میں بھی چوریاں ہوتی ہیں تو اتنا بڑا ایم بی آ رکھنے کا پاہدہ صحیح اس کو بولش کر دیں کمپیور رکھیں وہ خود ایک ایفیلیٹ کر ٹیکس مصور کرتا رہے نوید یہ جب مذاکرات آپ کے ہوئے تو اس میں صرف یہ تیہ ہوا کہ فلان صبح گورنر فلان عوضہ ہمارے پاس ہوگا فلان آپ کے پاس ہوگا یا یہ چیزیں بھی تیہ ہوئیں جو آپ کی شکایات پچھلی مخلوط حکومت تھی مثال کے طور پر کیا مسلم لیگ نون سے آپ نے یہ بات بنوا لی کہ سترہ وزارتیں جو ہیں وہ برقرار نہیں رہی گی مرکز کے پاس جو اس کے علاوہ جو این ایف سی ایوارڈ کی جو ڈیولیوشن ہے نیچے کی سطح پر اس حوالے سے کوئی آپ کی بات ہوئی یا صرف ایک موٹا سا فارمولا تھا کہ یہ اپنا ایجنڈا جو ہے اور اپنا منشور اس کو ایپلیمنٹ کریں ہم بنا رہے ہوتے تو ہم اپنا منشور اس پر کر دیں ہم ضرور سجیسٹ کریں گے یہ چیزیں ان کے ساتھ لیکن ہم نے تو کہا کہ ان کے پاس فری ہنڈ ہونے چاہیے ہم سپورٹ کرتے لیکن آپ مسئلے حل کریں اور اپنے ٹیم سے حل کرائیں اپنی جو ہے تھنکنگ اس کے بنا پہ یہ کریں اگر وہ نہیں کریں گے یا اس میں کانٹرڈکشنز آئیں گی معاذی کی طرح تو پھر تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا سیئے اچھا یہ بتائیے اب شرائط جو ہیں وہ مسلم نے اگنون نے آپ کی مان لی حضر الرحمان وہ کیوں آن بورڈ نہیں آرہے اب اعلان کیا ہے راشد سمرو صاحب نے کہ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے روز اسمبلی کا گہراو کیا جائے گا وجہ کیا ہے کیا مولانہ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی یا آپ لوگوں نے بے اتنائی برتی اتنے ایگریشن کی ریزن آپ کو کیا نظر آ رہی ہے میری مراد کمیٹمنٹ سے آپ سمجھ رہے ہوں گے نوید کمر صاحب میں پیپل پارٹی کی کمیٹمنٹ کی بات کاری نہیں رہا نہیں تو جس کی کمیٹمنٹ ہے ان سے جا کے پوچھے نا ہمارا تو کوئی سواسطہ نہیں ہے ہم خود پیرنیس کے بیسس پہ نہیں تھے پلس آخر میں جو چیز بھی ہوئی وہ ایک ہی پارٹی کی لیے ہوئی وہ پارٹی بھی ریزرٹس نہیں دے سکی وہ تو پھر ان سے معاملہ ہے جو اس سارے چیز کو کٹر کرنی کوش کر اچھا مشاہد صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں اگرچہ مطالبہ تو انہوں نے کیا ہے مسلمی نون سے کہ حکومت بنتے ہی عمران خان سمیت سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نوار شیف صاحب جا کے ملیں عمران خان کو اور اس سیٹ اپ میں سسٹم میں لانے کی کوشش کریں قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ جناب بلاول بھٹو صاحب بھی کرتے رہے ہیں تو آپ ان کے اس مطالبے سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں یہ تو ان پر دیپینڈ کرے گا کہ کس طرح سے یہ پروسیڈ کرتے ہیں لیکن میرے حساب سے بھی اس حکومت کو جتنی مشکلات ہیں اس میں جتنا براڈ ڈائلوگ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے براڈ ڈائلوگ میں انہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے لئے ووٹ دیا لیکن وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کے لئے ووٹ نہیں دیا اس پارٹی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اہم کیوم کا مطالبہ ہے گورنرشپ دی جائے دوسرا کہتے ہیں ایک آئین میں ترمیم کی جائے اور صوبے وسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ڈسٹرک تک جانے چاہیے اور بلدیاتی نظام میں تبدیل آنی چاہیے تو اس مطالبے سے آپ اتفاق کرتے ہیں جو گورنر سندھ ہوگا وہ پی ایم 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 سے ہوگا اب ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ گورنر ہمیں ملنا چاہیے تو پی ایم ایم کو اس سالی گتی کو سلجانا ہوگا کہ ایک طرف ایک کمیٹ منٹ ہے دوسری طرف جو ہے وہ ان کو راضی کرنا ہے کہ اگر گورنر ایم کی ہوگا تو پی پی کو اتراز ہوگا نویت صاحب بھائی جو ہم سے بات چیت ہوئی بات چیت کہ تو ہم پی ایم 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 سے وہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ چیزیں اگری کی تھی تو اس سے پیچھے کیوں مٹ رہے ہیں تو اس لحاظ اگری نہیں کرتے نا تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھ نہ ہوگا کہ اس کو منج کرتے ہیں میں اس باری بات کو نہیں کرنا چاہتا دوسرا جو آپ نے مسئلہ بتایا کانسیوشن امیڈمنٹس کا اور بیسک سٹرکچر کو چینج کرنے کا پہلے چیز تو یہ بات ہے نمبر کسی کے پاس ہیں کانسیوشن امیڈمنٹ ہو سکتی ہے یہ تو بہت بڑی ہے لیکن کوئی سمپل بھی نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ بیسک سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں کہ فیڈرل سسٹم کو چینج کیا جائے مرکز اور ڈیریک لی جیسے ماشال لاز میں ہوتا ہے اس قسم کی بات چاہ رہے ہیں جو کہ جاہر کوئی کانسیٹوئنٹ اسیمبلی ہی کر سکتی ہے نامل لیجسلیٹیو اسیمبلی ہی نہیں کر سکتی تیزی بات یہ جاہر پروونسز نے پاکستان بنائے فیڈریشن کی بیسز ہی وہ ہے اس بیسز کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو پی بو سوارٹی کس طرح سے اس کو سپورٹ کر سکتی سوال نہیں یہ ہمارے پورے جو منشور اور کانسیپٹ ہے اف پولیٹکس اور گورننس یہ اس کو خلاف مراد علی شاہ صاحب کو تیسری مرتبہ سیندھ کا وزریالہ نامزد کر دیا گیا ہے ایک تو اس کی ریزن کیا ہے ظاہرہ ان کی کارکردگی سے آپ اتماین ہوگے اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیاست اب بدل رہی ہے تو کچھ نوجوان لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے وہ بھی صوبے کو لیڈ کریں اور آصفہ صاحبہ جو ہیں مراد علی جا صاحب نوجوان نہیں ہیں ماشاء اللہ وہ نوجوان ہیں وہ ہم تو ان کے والد صاحب کے ساتھ کلیگ سے پارلیمنٹ میں نوجوانی اب یہ جو آپ نے تعریف کی ہے نوجوان کی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی چیف منیسٹر تھے ان کے مقابلے میں صاحب کے چیف منیسٹر کی سب سے بہتر پرفارمنس بھی تھی پرفائل بھی تھا تو اس کو چینج کرنے کا سٹیج پر کوئی سنس نہیں بنتا ہوں سپیکر ایک نوجوان بنائے ہیں جو کہ ایک نئی انٹری اس لحاظ سے ہوگی تو صبح اسیمبلی میں تو دفعہ آ چکا پہلے لیکن سپیکر کے سلوٹ کے اس کو جو نومینیٹ کیا گیا ہے میں رکھال کہ یہ نیا پریش برند ہوگا تو کورنر فجاب کون ہے ہوت فیورٹ نوید کمر صاحب نام تو مختلف آ رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے ظاہرہ نہیں یہاں بیٹھ کے میں سپیکلیٹ کروں گا یہ تو آپ لوگ کا کام ہے نا اچھا یہ فرمائے کہ خورم دستگیر صاحب ہمارے پوام میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مسلم لیگ حکومت کی پرفارمس اچھی رہی تو چھ مینے سال کے بعد پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ بن جائے گی کیا ایسی سوچ ہے پیپلز پارٹی میں نہیں ابھی اس وقت پریمچور بات ہے جب وقت آئے گا پھر دیکھا جائے اچھا صحیح صحیح اور اگر پرفارمنس اچھی نہ رہی نوید کمر آج آپ شباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں حکومت بنانے کے لیے کل کو پی ٹی آئی کو کر رہے ہوں دیکھیں نہیں اس طرح سے آپ نہیں جاتے کسی بھی معاہدے میں کہ آپ چھوٹی مڑی بات پہ گئے ہوں بہت بہت چینج ہوتے ہیں پانچ سال بہت بڑا موسیقی